اسلام علیکم ایرون دس اس تحسین فور ایکس مارکیٹ اینلیس انٹرینر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر و آفیت سے ہوں گے آج تاریخ ہے چوبیس دسمبر دو ہزار تیس اور دن ہے سنڈے کا کل منڈے ہے مارکیٹ اوپر ہونے جاری ہے اس حوالے سے پورا ویکلی آورویو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پچیس دسمبر ویسے کرسمس کے حوالے سے بھی چھوٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کافی بینک ہالیڈیز وغیرہ آتے ہیں اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں گولڈ کے حوالے سے سب سے پہلے تو دیکھیں گولڈ کا معاملہ جو ہے نا اس وقت مارکیٹ تو ویسے ہی تھوڑا سا کنفیوجن کا شکار ہے ہی لیکن اگر گولڈ کی اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں تو گولڈ میں کیا سنیریو ہے گولڈ میں جو میں لاس ویڈیو میری آ رہی تھی فرائیڈے کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں ہی بتا رہا تھا کہ جو لیول ہے وہ ہے دوہزار پچاس کا دوہزار پنتالیس وغیرہ تو مارکیٹ نے ہولڈ کیا آپ مومنٹم بنایا دیکھیں یعنی بریک کر کے ہولڈ کیا تو اب اس میں میں ہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں لگتا ہے جیسے فیک آؤٹ کر کے بھی مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے تو ڈیٹا بھی آیا فرائیڈے کا اس ڈیٹا کے حوالے سے تھوڑی سی مارکیٹ کنفیوجن کا شکار اور ہی ڈاؤن بھی آنے کی کوشش کی پھر آپ مومنٹم اگین بنایا اور ڈالر کو جہاں تک میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے میجر ریسٹنس زون کی طرف آ رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پورا ایک زون ہے ٹھیک تو ایک اپر لیول اور ڈاؤن دونوں بنتا ہے اب اپر سے ہی مارکیٹ اپ موف کرتی ہے ڈاؤن کو جا کے وہاں سے کور کرتی ہے تو اس حوالے سے مارکیٹ میں کیا ہوا کہ بہرحال گولڈ نے اپ مومنٹم بنایا اب میں بھی اس کی سیلنگ میں تھا میں نے اپنے لاسز بک نہیں کیا میں نے اس میں سوڑی سے ہیجنگ وغیرہ کر کے فلا کیونکہ مجھے ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ یہ جو موف بنی ہے یہ ارریلیونٹ موف ہے دیکھیں انٹریسٹ ریٹ کی بات ہوئی ہے سی ایمی گروپ وغیرہ نے اور بات چیت کی ہے کہ جی پہلے ایک سو پچیس پوائنٹ تھا تو ایک دیر سو پوائنٹ سے اور مارچ سے یعنی ارلی کٹنگ سٹارٹ کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کریں گے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اسی نیوز کے بحاف کے اوپر بانڈز وغیرہ کے اندر سے ظاہر ہے لوگوں نے پوزیشنز اپنی ایکزٹ کی ہیں ظاہر سی بات ہے انٹریسٹ اگر ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر بانڈ میں اتنا انویسٹ نہیں کرتی پبلک ٹھیک ہے اسپیشلی ٹینئیئر بانڈز یو ایس سے کی ہیں تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ گولڈ کے ادھر آپ مومنٹم آیا ڈالر ویک ہوا ابھی بھی لیکن اس نے اپنی سپورٹ جو ہے ہولڈ رکھی ہوئی ہے تو گولڈ کا سینیریو ہے کیا گولڈ نے دیکھیں اپنا ہائی اگین لگایا دوہزار ستر کا ویسے تو میں ہی نظر میں اس کو یہ پچاس وغیرہ کا لیول نہیں بریک کرنا چاہیئے تھا لیکن ستر سے لے کے پچھتر وغیرہ کا جو ہے یہ بھی پورا ایک زون ریزسٹنس کا ہے اس کو ٹچ کرتے ہی مارکٹ نیچے آئی مارکٹ نے کلوزنگ دی ہے دوہزار باون کے پاس دوہزار ترپن کے پاس ٹھیک ہے ٹو زیرو فائف تھری پر آنٹس تو اس حوالے سے ابھی جو اس کی سپورٹ بنی ہوئی ہے نا وہ دوہزار پینٹالیس چیالیس یہ جو ایریا اس کی بنی ہوئی ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہے اس کو بریک کر کے نیچے آتا ہے نہیں آتا کیونکہ اگر یہ بریک نہیں کرے گا ایریا تو مارکٹ اپ مومنٹم اگین بنائے گی اور اپ مومنٹم اگین بنائے گی تو پھر اس کے چانسز یہ بنیں گے کہ یہ دوبارہ سے بریک کر کے اور ٹو ون فور سری کے اراؤنڈ جو ہائی ہے اس کی طرف جائے اچھا مارکٹ میں اس وقت آواز یہ ہے کہ جی بائیس سو چوبیس سو کی آوازیں آگئیں ہر جگہ سے ہر کوئی بول رہا ہے کہ اوپر جائے گا لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آری کہ اتنا اوپر کیوں جائے گا اس کا جانا نہیں بنتا میرے نظر میں تو نہیں بنتا دیکھیں جو ڈیٹا آ رہی ہے انٹرسٹیٹ پاوز رکھیں گے کٹ کی طرف اتنا ارلی نہیں جائیں گے کیونکہ ڈیٹا اتنا بھی برا نہیں آ رہا اس حوالے سے یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر بائیر کا انٹرسٹ بھی مجھے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مارکٹ کے اندر جتنے لوگوں سے بات چیتے آگے پیچھے گلف میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی گولڈ اوپر ہے تو دیکھنا پڑے گا بیرال مارکٹ میں کوئی ضد تو ہوتی نہیں ہے سٹویشن میرے لیے تو انڈر کنٹرول ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہوا تو لاز بک کر لیں گے تھوڑا سا نہیں تو ہیچ بھی آپشن ہے کورنگ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں تو فیلال کا سنیریو یہی ہے کہ مارکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے ٹو زیرو فور سکس یہ نیچے بریک کرتی ہے یہ نہیں کرتی اگر اس لیول کو ہولنگ رکھی تو اگین اوپر مارکٹ ضرور جائے گی اور ہو سکتا ہے کانسولیڈیشن رینج بھی بنا لے جو کہ دوہزار چیالیس سے لے کے دوہزار ستر کی پوسیبل ہے تو یہ اس وقت کا سنیریو گولڈ کا ہمارے پاس اچھا یورو نے بھی اپر منٹم بنایا لیکن یورو کی سیلنگ میں ہے ہم ٹھیک ہے اور یورو کنٹرول کے اندر ہی ہے یورو کا جو ریزسٹنس بن رہی تھی ون پوائنٹ ون زیرو سری ایٹ کے پاس اس کو اس نے ہولڈ رکھا ہے اور یہ ڈاؤن نیچے آتا ہوا دیکھتا ہے ٹوورز انیشیلی ون پوائنٹ زیرو نائن کے پاس ٹھیک ہے اور گولڈ کی اگر بات کریں ظاہر ہے اگر یہ بریک کرے گا دوہزار چھالیس کو تو پھر اس کو ایک چھوٹی سپورٹ ملے گی دوہزار چھتیس کے پاس نہیں تو پھر اس کا ٹارگٹ دوہزار پندرہ سولہ کے پاس تو اٹلیس بنے گا آل دو کہ میں اس کو دو انیس سو ستر بھی جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو گولڈ کو میں انیس سو ستر جانے کے لیے ویلنگ ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جانا چاہیے بہرحال مارکٹ ہے مارکٹ کیا کرتی ہے وہ مارکٹ پر ڈیپینڈ کرے گا اور جو نیوز فردر آئیں گی اس حوالے سے بھی آئل کی اگر بات کر لیں کہ آئل کا ہوئی لیول ہے جو لاس میں نے بتایا تھا کہ سیونٹی فائف بریک ہوگا تو اوپر جائے گی ادروائز اس نے بھی اب ایک رینج اپنی بنا لی ہے سیونٹی فائف اور نیچے سیونٹی ٹو کا لیول اس کے بیچ میں کونسولیڈیشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن میرے نظر میں اس کو مزید اپ مومنٹم بنانا چاہیے ایک روٹ کا بائر ہے بھی اور اس کو سیونٹی نائن پوائنٹ فائف یا ایٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے گیس کے اندر ہم آلڈی کر چکے ہیں اور نیچے پھر آئے اگر ملے تو اس میں بائنگ اٹیم بنے گی اور اگر ایکانومی ڈیٹا کی بات کرتے ہیں ہم تو دیکھیں منڈے کو ہمارے پاس آرڈے سارے بینک کی ہالیڈیس ہیں کرسیمس کی وجہ سے پچیس دسمبر ہے ٹیوزڈے کو بھی ہمارے پاس بینک ہالیڈیس ہیں ٹھیک ہے یو ایس ڈی کا اوپن ہے تو تھوڑی بہت اس میں والیٹیلیٹی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے ہلکی پھلکی کوئی خاص نہیں وینیس ڈے کو ہمارے پاس کچھ خاص ڈیٹا نہیں ہے تھزڈے کو ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے یو ایس ڈی کا بھی اور فرائیڈے کو بھی کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے تو یعنی کہ یہ جو ویک ہے اگر اس میں مومنٹ آئی تو سینٹیمنٹ بیس کے اوپر آئے گی یعنی جو ریومر مارکٹ کے اندر آئے وہاں انٹرس ریٹ کا اگر اسی نیوز کو لے کے انہوں نے کھیلا تو ڈالر مزید ویک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ خطرے کی بات بھی ہے کیونکہ دیکھیں ریومر مارکٹ میں ابھی اگزسٹ کر رہا ہے یہ ریومر ہٹا نہیں ہے ریومر آتا ہے ریومر کی وجہ سے سینٹیمنٹ بنتے ہیں سینٹیمنٹ مارکٹ کو ڈرائیف رسٹرب کرتے ہیں اور اس کے بعد پہ جب وہ سینٹیمنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو مارکٹ ویسے ہی بیہیف کرنے لگ جاتی ہے جیسے وہ میجر یعنی ریالٹی کے اوپر کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے لیکن مجھے ایک جو ایک عجیب بات لگ رہی ہے وہ یہ کہ نیوز یعنی جو ریومر ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے اس وقت مارکٹ میں ٹھیک ہے اور جو ڈیٹا آئے ہیں پچھلے ویک کے اندر وہ ڈالر کے لیے نیوٹرل آئے ہیں اور سلائٹلی گھوڈ آئے ہیں ٹھیک ہے بیڈ نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ آئے ہیں بیڈ نہیں ہے وہ اور اس بحاف پہ یہ ہے کہ اس پورے ویک میں یو ایس ڈیٹا کوئی خاص ڈیٹا تو ہے نہیں اگر اسی کی کنٹینویشن لی مارکٹ نے تو ڈالر مزید ویک ہوگا سمجھ رہے ہیں اور یہ گول جو ہے اپنا یہ لیول دوہزار چھالیس کا لوس کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا لیکن اگر میں بات کروں ڈالر کی ڈالر انڈیکس وغیرہ کی تو ڈالر انڈیکس نے جس طرح سے کلوزنگ دی ہے تو دیکھیں ایک ٹیکنیکل کے اوپر بیک آؤٹ بھی دے دی ہے تو وہ ہمیں اس چیز کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر آپ مومنٹم بنے گا ٹھیک ہے فیل حال تک تو سپورٹ زون کے اوپر ہی ہے تھوڑا بہت کشن رکھ سکتے ہیں گول کے اندر وہی بات ہے کشن کہاں تک رکھ سکتے ہیں وہی دوہزار پیچھتر کے لیول تک اگر ہمارا ہوا کچھ فیک آؤٹ کا سینریو تو یورو کا کشن یہی ہے کہ ون پوائنٹ زیرو سکس تک یورو تھوڑا اوپر موو بنا لے گا لیکن میری نظر میں ڈالر ریکوور کرے گا ٹھیک ہے جیسے پہلے بھی لازٹ ویڈیو میں بتاتا رہوں کہ اگر انٹرسٹیٹ چلیں کٹ کی طرف جاتے بھی ہیں ابھی ایشو یہ ہے کہ اگریسیف کٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی بہت زیادہ اور بہت کم اگر تھوڑے تھوڑے بھی کٹس ہوتے تو چھوٹے کٹس بھی جو ہیں اس کے بحاف پہ میری نظر میں ڈالر کے لیے پوزیٹیو سائن ہے جی ڈی پی ان کی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس حوالے سے یہ ہے کہ ڈالر جو ہے ریکوور کر جائے گا اب بات ساری یہ ہوتی ہے مارکٹ کے اندر دیکھیں کہ مارکٹ ہے مارکٹ ہمارے حصاف سے نہیں چلتی ہے میں مارکٹ کے حصاف سے چلنا پڑتا ہے پھر وہ بھی بات لیکن یہ جو ہمارے پاس دیٹا آ رہا ہوتا ہے یہ دیٹا میں انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ جو موگ بن رہی ہے وہ جینین ہے ریومر ہے تو اگر آپ کی سپیچی کمانڈ ہے تو آپ اس پو جج کر سکتے ہیں جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بھی بتایا تھا کہ اگر یہ آل ٹائم ہائی دوہزار پچھتر اسی بریک کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے فیک آؤٹ کر کے واپس آ جائے تو بارہ گھنٹے میں بھی مارکٹ ریکاور ہو کے وک بنا کے ڈاؤن سائٹ پہ آ گئی تھی ٹھیک ہے ڈیلی ویکلی ایم انتلی چارٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو سنیریو بنا اب اس کا دیکھنا ہے کہ ابھی تک یہ خیر مارکٹ کی نے کلوزنگ گولڈ کی تو ایسے دی ہے تو ابھی نیچے بریک کر جائے گا اگر دوہزار چیلیس وغیرہ کا لیول تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ایویڈنس آ جائے گی تو اگر آپ ڈیٹا کے اوپر نظر رکھتے ہیں نیوز کے اوپر تو اس سے یہ مارکٹ میں آپ ایک قدم آگے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہیچ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو اس حوالے سے انفرمیشن نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگا کیونکہ بینکس اور یہ بڑی ارگنیزیشن جو اپنا مقصد پورا کرتے ہیں مارکٹ کے اندر ایک چیز ہے آپ اس کو مینپولیشن بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو ٹرک کرنا کہہ سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے مارکٹ وہ کرتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے تھوڑا سا نظر زیادہ رکھنی پڑتی ہے تو اسی حوالے سے اگر ہم اس میں دیکھ رہے ہیں تو فیلال تو چلیں یہی سینیریو ہے مارکٹ کے اندر جو دیکھ رہا ہے اور اس ویک کے اندر کوئی ویسی ایس اچ خاص موو نہیں ہے لیکن میں ڈالر کی فیور میں اس وقت ہوں بھائی جو سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے اور بڑا سوچ کے میں بولنا ہوں جبکہ ہر جگہ سے آواز ہی آ رہی ہے کہ نہیں ڈالر مزید کلیپس کرے گا بہت نیچے جائے گا گولڈ آل ٹائم ہائی بائیس سو چوبیس سو کی آوازیں مارکٹ میں ڈالر پر آنس گولڈ کے لیے آ چکی ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا بہرحال ظاہر سی بات ہے ہر ٹریڈر کا اپنے کوئنٹ آف یو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اپینین ہوتا ہے ہر کسی ورکنگ الگ ہے دنیا میں جتنے بھی ٹریڈر سے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جو لگیر کے فقیر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا اور جو دوسروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ادھر کے ادھر سگنلز آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں میرے بھی بہت سی جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں سگنل سارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں پتہ ہے سب لیکن تو ان کی تو بات علاق ہے لیکن جو انڈیپینڈنٹلی خود سوچ رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ پیور ٹیکنیکل بیس بھی ہیں پیور ٹیکنیکل بیس پہ کام ہو سکتا ہے وہی نہیں کہتا نہیں ہو سکتا تو ہر کسی کا ٹریڈنگ اسٹائل کہنے کا مقصد ہے کہ اپنا ہوتا ہے اپنی تھنکنگ ہوتی ہے اور اس حساب سے بندہ کام کرتا ہے ایڈ دی اینڈ ایشو یہ لاؤز بک کرنا دیکھیں پرابلم نہیں ہوتی پرابلم یہ ہے کہ لاؤز بک کرنے کے بعد اس لاؤز کو ریکاور نہ کرنا یہ تھوڑی سی دکت ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بچنے کی کوشش کرتے ہیں اگر چھوٹے موٹے لاؤز بک کرنے بھی پڑ جائیں تو جیسے کہ مارکٹ نے ابھی گول میں اپومنٹم بنایا میں نے بتایا کہ گروپ کے اندر تو سل ہی ٹو ہیں کچھ لوگوں کے دائرے ہر کسی کا رسک مینجمنٹ اپنا ہوتا ہے لاؤز سائز اپنی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ہوتا کون کتنا رسک اس کے اوپر استعمال کر رہا ہے لیکن میں نے اس کے اندر جو ہے اپنے پاس نہیں کیا اس کو ہیچ کیا کچھ ارننگز بھی کیں چھوٹی موٹی اور پھر اس کے بعد دیکھیں گولڈ نیچے ہے میری نظر میں تو یہ میری لیے میری ٹریٹس کیلئے پوزیٹیو سائن ہے اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اسی حوالے سے تو فیلال مارکٹ میں یہی ہے ٹھیک ہے جناب لیکن پھر وہی بات کہ ڈالر میں دیکھیں نیچے کشن ہے پورا سپورٹ زون ہے تو دیکھیں گے اس کو اس حوالے سے ٹریٹ کریں گے جیسے مارکٹ بولے گی ویسے ہم چلیں گے ٹھیک ہے جی میرا وارس ایپ نمبر 0303 2233349 اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ